السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح اور شادی زندگی کی ایک ضرورت ہے مرد کی طبیعت کا محلان عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی ضرورت یہ نیچرلی اور فطری جذبہ ہے اسلام فطری جذبات پر بریک اور روک نہیں لگاتا ہے بلکہ اس کو عبادت کا رنگ دیتا ہے چنانچہ اسی وجہ سے اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے اور عبادت اور عادت میں فرق نیت سے ہوتا ہے چنانچہ نکاح کے موقع پر دلہا اور دلہن کو کیا نیت کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ نکاح عبادت بن جائے ایسے مبارک موقع پر دلہا اور دلہن کو جو نیتیں کرنی چاہیے وہ پانچ نیتیں ہیں پہلے اجمالن اور شوٹ میں ان پانچ نیتوں کو شمار کرا دیا جائے پھر اس کی تفصیل عرض کی جائے گی نمبر ایک اتباع سنت نمبر دو تحصین فرج و نگاہ یعنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت اور نمبر تین تکثیر امت یعنی نبی کریم علیہ السلام کی امت کو بڑھانا اور نمبر چار حصول سکون یعنی سکون حاصل کرنے کی نیت کرنا اور نمبر پانچ تکمیل نصف ایمان آدھے ایمان کو مکمل کرنا یہ پانچ نیتیں دلہا اور دلہن کو نکاح کے موقع پر کرنی چاہیے اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اتباع سنت میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ نکاح ایک ایسا مبارک عمل ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سب نبیوں نے نکاح فرمایا ہے تو پہلی نیت یہ کریں گے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے نمبر دو تحصین فرج و نگاہ یعنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں یا نکاح کر رہی ہوں کہ یا اللہ اس نکاح کے ذریعے میری نگاہ اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجئے حلال مصرف مل جانے کے بعد مجھے حرام سے بچا لیجئے تو دوسری نیت نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت تیسری نیت تکثیر امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانا حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی میجوریٹی اور اکثریت پر فخر کروں گا تو میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی امت کو بڑھاؤں گا نمبر چار حصول سکون یعنی سکون حاصل کرنا قرآن مجید میں اکیسوے پارے میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر فرمایا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم اس عورت سے سکون حاصل کر سکو تو میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ یہ نکاح میری زندگی میں سکون کا ذریعہ بن جائے اور پانچویں اور آخری نیت یہ کی جائے گی تکمیلِ نصفِ ایمان حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا رشادِ گرامی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا نکاح ہو گیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا اب دوسرے آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے فَلْيَتْقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي شادی کا دن بہت خوشی کا دن ہے بہت مبارک بادی کا دن ہے لیکن شادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس دن اس بات کی بھی خوشی ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے میرے لئے بشارت اور خوشخبری آ رہی ہے کہ آج کے دن میرا آدھا ایمان مکمل ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے بھی وہ دن بڑا خوشی کا دن ہے تو پانچویں نیت میں یہ کروں کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا آدھا ایمان مکمل ہو جائے ان پانچ نیتوں کو نکاح میں اگر شامل کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اب جن احباب نے اپنے اپنے نکاح کے موقع پر یہ نیت نہ کی ہو تو ان کے لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر پاسپورٹ ہر دس سال میں رینیو کرانا پڑتا ہے تو اسی طرح اب ہم ان نیتوں کو ابھی بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ